وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے قانون ہیں جسٹس ریٹائٹ شائک اسمانی شائک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شائک صاحب ایک تو سب سے پہلے جانا چاہوں گا پنڈورا پیپرز کے حوالے سے قانونی طور پر ان کی اہمیت کیا ہے کیا چیلنج کیا جا سکتا ہے اگر کسی کا نام آتا ہے اور اس کی عزت نفس کو اور عزت کو اس کو نقصان پہنچانی کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا وہ قانونی طور پر اس کے پاس راستے کیا ہیں دیکھیں یہ تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس نے کہ اپنی قواری کی اور کرنے کے بعد ایک ریپورٹ ایک ریپورٹ پابلش کی اس میں انہوں نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا انہوں نے ایک ریپورٹ جو موجود تھی جو حقائق موجود تھے ڈاکمنٹری حقائق ان کو پیش کیا تو ان کے خلاف تو کوئی آئی سی آئی جی کے خلاف سے کوئی کاروائی نہیں اب تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ایفیکٹڈ پارٹیز ہیں اور وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینٹ کرتی ہیں دو طریقے ہیں یا تو وہ جو ان کے خلاف جو چیزیں کہی گئی ہیں اس کا کوئی ثبوت لے آئیں اور کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے یہ ہے صحیح ہے لیکن ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا یہ کہہ سکتے ہیں ڈیفینٹ کر سکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جن ممالک سے ان کا تعلق ہے کیونکہ صرف پاکستان سے تعلق نہیں ہے لوگوں کا بہت سے دوسرے ممالک سے بھی ہے جن ممالک سے تعلق ہے ان کی اپنی کیا پالیسیز ہیں وہ کس طریقے سے اس کو ہینل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ جس طرح سے ہمارے ملک میں ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے خلاف کچھ آ جائے تو اس کے خلاف ایک کاروائی شروع کر دیں ٹارگیٹ کیا جائے سیاسی طور پر اور دوسری طریقے سے وہ کرتے ہیں یا پھر وہ ایک نومل جو پروسس ہوتا ہے ایک کرمنل لیابلیٹی کا اس کا پروسس استعمال کرتے ہیں انکواری کرتے ہیں اس کے بعد سائٹ کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اس میں ٹائم لگے گا اب یہ گورنمنٹ کی اپنی پاریسیز کیا بنتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو دیکھا گیا ہمارے ملک میں اس کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی امپورٹن چیز سمجھی جاتی ہے اور پہلے تو نہیں سمجھی جاتی لیکن اب سمجھی جاتی ہے تو اب یقینا کوئی نہ کوئی قسم کا طریقہ شروع کریں گے جو کہ آفس ہولڈرز ہیں پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے خلاف تو یقینا نیب موو کر سکتی ہے اگر اس میں کوئی سر اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے کہ جو افراد سرکاری عوضوں پر فائز ہیں اور جو عام تجارتی کمپنیاں ہیں کیا قانون ان میں فرق گردانتا ہے جی بلکل دیکھیں جو پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں ان کا جب وہ کوئی آفس لیتے ہیں تو وہ اوٹ لیتے ہیں اور وہ اپنا ڈیکلریشن کرتے ہیں اپنے ایسیٹس کا اپنے پراپٹیز کا اور ان کی ضروری ہے کہ وہ اپنے ایسیٹس کی ڈیکلریشن صحیح کریں غلط نہ کریں اگر وہ غلط کریں تو ہمارا جو قانون ہے آئین ہے اس کے تحت سے جو کوئی غلط ڈیکلریشن کرتا ہے تو وہ پبلک آفس ہولڈرز کہ آفس نہیں رکھ سکتا اور وہ صادق اور امین نہیں ہوتا یہ چیز اٹیبلش ہو گئی ہے اب ہمارے قانون میں تو اس کے خلاف یقیناً کاروائی ہوگی وہ ایک الڈ چیز ہے جو دوسرے جو باقی بینکرز ہیں دوسرے لوگ ہیں بزنسمن ہیں جنہوں نے اپنے ایک ایوے وہ تو خیر اس وجہ سے کرتے ہیں چونکہ ٹیکس بچاتے ہیں وہ تو ساری دنیا میں ہر ایک آدمی ٹیکس بچانے کوشش کرتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے انسان جو کہ ٹیکس بچانے کوشش نہیں کرتا اگر انہوں نے وہ کاروائی کی ہے اور اس ٹیکس بچانے کی کوشش میں انہوں نے کوئی غلط کام کیے کوئی غیر قانونی کام کیے ہوں یا منی لانڈرنگ کی ہو یا کچھ کیا ہو تو اس کے خلاف یقین جو ہمارے ادارے ہیں فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی وغیرہ ہیں وہ اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہیں اور نومل طریقے سے جو کاروائی ہے اس کا شروع کر سکتی ہے اچھا شایق صاحب ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پین ایما پیپرز نے تحلقہ مچائے رکھا مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آت کیس کے علاوہ کسی اور کے خلاف تحقیقات نہیں ہوئی اس حوالے سے کیا کہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پین ایما ہو یا پھر پنڈورا پاکستان کے علاوہ دیگر کسی ملک میں بھی کوئی حلچل نہیں مچی یہ ایک بڑی سگنفکنٹ چیز ہے یہ بھی میں نوٹس کر رہا تھا چونکہ باقی میں تو اس وقت انگلینڈ میں ہوں اور انگلینڈ میں تو میرے پاس سارا میڈیا موجود ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حالانکہ نام بہت سے دوسرے ممالک کیا ہیں لوگوں کی ہیں لیکن کہیں کوئی حلچل نہیں یہاں تک کہ انڈیا کے مطالق بھی کوئی خبر نہیں ہے اس چیز کے مطالق لیکن حلچل کوئی نہیں لیکن ہمارے ملک میں چونکہ ایک بڑا میڈیا ہائپ بن گیا اس کی ویسے ایک پرائم ایسٹر کو نکال دیا دیا اور اسے خلاف کاروائی شروع کر دی تو پاکستان میں اس کو زیادہ ایمپورٹنٹ دی جاتی ہے باقی ملکوں میں پہلے کوئی ایمپورٹنٹ دی جاتی تھی ابھی بھی کوئی ایمپورٹنٹ نہیں دی جا رہی ہے جو انڈیویجنل طریقے سے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اسے خلاف کاروائی یقینی طور پر ہوتی ہے جس سے دوسرے کرائمز کے لیے کاروائی ہوتی ہے ٹھیک بہت شکریہ شاہی کثمانی صاحب آپ نے بول ٹیلیویزن کو وقت دیا